دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے ویلڈنگ کیا ہے کارٹ کے یہ ہم دیکھیں ادھر یہ بینڈ کیا ہے اس کو اسلام علیکم جی تو آج آپ کو اس ویڈیو کے اندروں میں بتاؤں گا کہ جو ہم نے سیڈی لگائی ہے ریلنگ سٹینل سٹیل کی اس کی سائز کیسے لیتے ہیں اس کی پومیش کیسے لیتے ہیں کیونکہ اکثر بھائی پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ سکیر فٹ میں پومیش لیتے ہیں کہ ریننگ فٹ میں لیتے ہیں اس کی پومیش کے اندر لیتے ہیں کہ نہیں تو آج میں آپ کو اس ویڈیوٹنگ در بتاؤں گا کہ اس کی کدس سے پومیش لیتے ہیں کدس سے سائز دینا ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں شروع کرتے ہیں ویڈیو کلاس تک دیکھنا نیچے والی جو ریلنگ لگی ہے یہ پہلے کی ہے یہ والی پوزیر کیا اور یہ والی ہم نے لگائی ہے اوپر تک میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا اس کی پومیش لیتے ہیں یہ طریقہ کہ آپ نے جب یہ اس کے اندر نہیں آتی اور دوسرے بات کہ اس کی پومیش ہم ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ جگہ سے اور یہ سیدھی جائے گی اور یہ اوپر جاتے جاتی سیدھی ادھر سے اوپر جائے گی مثلا کہ یہ سکیئر فیڈ میں بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور ماسٹر پیلو کی پومیش نہیں ہے کیونکہ دو ماسٹر پیلو لگی ہیں تو پھر بھی پومیش نہیں آئے گی اس کے اندر بھی اوپر تک دے رہا ہے آپ کو کیلئے نظر نہیں آرہا ہوگا ٹھیک ہے تھوڑے سے ٹارچ آن کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اوپر جا رہی ہے یہ والی سیدھی ٹاپ ہائٹ پہ لیں گے سیدھی جائے گی ایسے اور ادھر سے یہ بینڈ گمائیں گے انچی ٹیپس کا تو یہ سیدھی سیدھی پومیش لے کے وہ آخر تک چلے جائے گی مثلا کہ اس کی پومیش ٹاپ ٹاپ کی ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے لمبائی جمع چورائی کی لینی ہوگی نہیں ایسا نہیں ہوگا صرف ٹاپ ٹاپ کی پومیش ہوگی جدہ جدہ ٹاپ جا رہا ہوگا ادھر سے پومیش ہوگی اچھا تو جو پیلر وغیر لگاتے ہیں وہ بھی آپ کو سورنڈی کو بتا دوں کہ کتنے سٹرپ چھوڑ کے پیلر لگائے جاتی ہیں ایک سجی بھی بھائیوں کے سوال ہوتا ہے کہ کتنے سٹرپ چھوڑ کے پیلر لگاتے ہیں امومن جو ہم لگاتے ہیں دو سٹرپ چھوڑ کے ایک پیلر لگاتے ہیں جیسے یہ پیلر آیا ہے پھر دو سٹرپ چھوڑے ہیں پھر ایک یہ پیلر آیا ہے تو ایسی لگتا ہے ادھر دیکھیں اس جگہ پہ ہمارے پاس سپیس کام تھی بس لیکن اوپر ہی وہ سیڑھی آگیا ہے ادھر ہمارا ہنی سپیس چھوڑی ایک مسٹر پیلر آگیا ایک سٹرپ چھوڑا اور ایک یہ پیلر آگیا دو سٹرپ ایک پیلر اس جگہ پہ بھی ایسی ہے ایک سٹرپ ایک پیلر تو یہ ہو گیا باقی ادھر سے جو کارنل سے ہم چھوڑتے ہیں پیلر اس کا بارہ انچ اور یہ بارہ انچ ٹھیک ہے اور یہ تیون بتیس تیس انچ ہے وہ ہم اس کی نکالتے ہیں سائز یہ پوری دیوار کا سائز نکالتے ہیں ایک اس کارنل پر اس کارنل پر لمبائی زیادہ ہو تو اس کی نظر تین پیلر آجاتی ہیں اپنی تو دو پیلر آتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم سائز نکال کے اسی طرح نہیں کرتے ہیں تو یہ چیز آگئی بس جی یہ ویڈیو کے اندر یہ بتایا تھا آپ کو سیڈی ہم نے لگائی ہے یہ آپ چیک کریں اس جگہ پہ ہم نے اس کو بینڈ کی ہے نہ کہ ہم نے ویلڈنگ کر کے اس کو کچھ کاٹا ہے میں آپ کے نیچول سیڈی دکھاتا ہوں جیسا کہ یہ ہے اس جگہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے ویلڈنگ کیا ہے کاٹ کے تو وہ یہ چیز نہیں آرہی فنگچنگ اور صفائی نہیں ہیں یہ جگہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بینڈ نہیں کیا ایسے ہی ویلڈنگ کر دیا اس کو پیپ کو کاٹ کے یہ نہیں ٹھیک جیسا کہ یہ ہم دیکھیں ادھر یہ بینڈ کی ہے اس کو ٹھیک ہے اور یہ والا پائپ سیدھا اس کے اوپر آرہتا اس لیے یہ والا بینڈ نہیں ہوا اس کو ادھر چھوڑ کے اس کو بند کر دیں گا اور یہ تین پائپ بندے ہو گئی ٹھیک ہے اور اوپر یہاں کو دکھاتا ہوں یہ والے بھی تین پائپ بینڈ ہوئے ہیں ایک دو تین اور یہ والا بھی اوپن رہے گا سٹاپل لگے گا اور یہ چاروں کی چاروں پائپ بینڈ ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ چار پائپ بینڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے بس جی یہ پتہ نظر آپ کی ویڈیو میں اپنا پو سا کیا رکھنا لافیز ٹھیک ہے